بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں جس سورہ مبارکہ کے بارے میں ذکر کروں گی کہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے اس صورت کے خواہد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آج آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تیس آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالی سے جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اس کو بخش نہ دیا جائے وہ صورت صورہ ملک ہے حضرت عمر بن مرحہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب تیس آیات والی صورت حاضر ہو کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی ہم نے واپس آ کر قرآن پاک میں تیس آیات والی صورت کو تلاش کیا تو وہ صورہ صورہ ملک تھی ایک دفعہ صحابہ میں سے کسی نے دورانے سفر لاعلمی میں ایک قبر کے اوپر خیمہ نصب کر دیا صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ پر کسی کی قبر ہے اچانک اس قبر میں سے کسی کے صورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ وہ صورہ ختم ہو گئی باپسی پر اس صحابہ نے تمام واقعہ کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت عذاب روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے صورہ ملک کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت ناظر ہی جب مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے جب اپنے صحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو انچی آواز میں قرآن کی تلاوت فرماتے جب مشرق سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ انچی آواز سے قرآن کو نہ پڑھیں کہ مشرق آپ کو اور قرآن کو گالیاں دے اور نہ ہی اتنی نیجی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی باتوں کو دا ہے